اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ریدہ ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جہاں بھی رہیں صدا خوش و آباد اپنی فیملی کے ساتھ آباد رہیں خوشی و بھری زنگی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کریں تو اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولوک آغاز کرتے ہیں تو آج تھا ویکنڈ اور میں جلدی جلدی کپڑے پریس پریس کر رہی تھی کیونکہ آج ہم نے کہی جانا تھا اور کہاں جانا تھا وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے تو کوئی رات کو کوئی تیاری نہیں تھی بس صبح جیسے ہی میرے ہیزبن اٹھے ہیں تو کہتے ہیں بس جانا ہے تو چلو چلتے ہیں تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں اچھی بات ہے تو جلدی جلدی میں نے کپڑے پریس کیے پھر ہم نے ناشتہ کیا بچوں کو تیار کیا اور پھر ہم نکل پڑے اور یہ آپ کو شاید پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کہاں آگئے ہیں تو ہم اسلامباد آگئے تھے اور پھر اسلامباد سے ہم یہ پنڈی راول پنڈی کی سائٹ پہ آگئے ہیں اور یہ ہے صدر اور میں نے کہا چلے چھوٹے چھوٹے کلپ میں آپ کو دکھاتی جاؤں یہ ہم صدر سے گزر رہے تھے تو میں نے آج ساری میری ویڈیو نا آپ کو فاسٹ فاسٹ ملے گی جلدی جلدی والے کام آج ہونے ہیں ہر جیز آپ کو فاسٹ فاسٹ میں آپ کو نظر آئے گی تو یہاں پہ بھی میں نے ویڈیو کو فاسٹ فاسٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو دیکھ کے لگ بھی رہا ہوگا کہ ہم کہاں پہنچیں اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو پلیز مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ہم جی آگئے تھے پارک میری بیٹی کب سے کہہ رہی تھی کہ میں نے پارک جانا ہے اور کبھی اس کے اگزیم شروع ہو جاتے تھے اور کبھی بھائی کے شروع ہو جاتے تھے یا پھر کسی ویکنڈ پہ بارش ہوتی تھی سردیاں تھی جیسے تو آج موسم بہت اچھا تھا اور کوئی پیپر بھی نہیں تھے بچوں کا تو سرپرائز ہو گیا جیسے ہم سب کے لیے تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ ہم کدھر آئے ہیں کون سے پارک میں آئے ہیں اور ردہ کو تو دیکھیں اتنی خوش تھی یہ یہاں سے ٹکٹ لے رہی تھی اور ادھر سے اس کا فان شروع ہو گیا تھا تو ہم جی آئے تھے جوائی لینڈ اور یہاں پہ تو بس جھولے ہی جھولے ہیں اور آج میری جو ویڈیو ہے نا وہ جھولوں پہ ہی ہے تو اس کا یہاں سے ہم نے ٹکٹ لیا اور یہ ٹکٹ ہے ایٹی روپیز کا ون یعنی کہ ایک بندے کا ایٹی روپیز تو ہم نے ہمارا فور انڈرڈ بنا اور یہاں پہ میری بڑی بیٹی نے آٹھ سو والا بینڈ لیا اس میں دو گسم کے بینڈ تھے ایک آٹھ سو والا تھا اور ایک سو والا تھا تو ہم نے کہا شاید ردہ تو جھولے لے ہی نہ سکے کیونکہ اس کو ڈر لگے گا لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے ایک لینا ہے اور ایک جو جھولا تھا وہ نا ون تھارٹی کا تھا تو ہم نے کہا چلو بہتر ہے کہ ہم ان کے نا بینڈ ہی لے لیتے ہیں بڑی بیٹی کو تو شوق بہت تھا اس نے تو بہت زیادہ جھولے لینے تھے تو ردہ کا میں نے کہا چلو کیا پتہ یہ لے کیونکہ یہ والا سب سے پہلے اس نے دیکھ لیا تھا اور یہ کہتی تھی میں نے جانا ہے اور اسی کے لیے ہم اس کا ٹکٹ بھی لے رہے تھے یہ جو کودنے والا ہوتا ہے اور اوپر یہ جو چڑھنے والا ہوتا ہے تو ہم نے کہا یہ شاید اسی میں ہی جائے گی اور کہیں نہیں جائے گی لیکن جو اس کا بینڈ آیا تھا ساسوں کا وہ اس نے سارا پورا کر دیا تو یہاں پہ یہ اوپر گئی تھی لیکن پھر اس کو ڈر لگ رہا تھا سلائیڈ نہیں لے رہی تھی پھر ادھر سے ہی واپس آ گئی تو میں نا خیر ویڈیو کو بھی میں نے فاسٹ فاسٹ کیا ہوا تھا اور پھر پھر اینڈ میں اس نے سلائیڈ بھی لے لی تھی بھائی تو آج میں آپ کو سارے جھولے دکھاؤں گی کہ کون کون سے جھولے ہیں اور کس کس میں ردہ بیٹھی ہے تو تقریباً جو بچوں والے تھے نا سارے اس سب میں ردہ بیٹھی تھی اور ہم علیدہ علیدہ ہو گئے تھے کیونکہ جو بچوں والے تھے نا وہ علیدہ تھے یعنی چھوٹے اور جو بڑے تھے وہ تقریباً علیدہ علیدہ ہی بنے ہوئے تھے تو میرا بیٹا اور ردہ اور میں ہو گئے اور میری بڑی بیٹی اور اس کے پاپا ہو گئے تو یہ تقریباً جتنے بھی جھولے تھے نا بچوں والے بھی نا تو یہ اوپر ہی ہو رہے تھے اوپر ہو جاتے تھے اہستہ اہستہ چلتے چلتے تو یہ والے بڑے خطرناک تھے ان پہ تو میری بڑی بیٹی بیٹی تھی تو یہ ردہ کہ میں نے سارے آپ کو دکھا ہے جس میں تو یہ گاڑیوں والا تھا یہ تو صحیح جھٹکے دے رہا تھا مجھے تو ڈر بھی لاغ رہا تھا کہ کہیں یہ ردہ گری نہ جائے تو ایک یہ گاڑیوں والا ردہ نے لیا جتنے بھی ردہ نے جھولے لیا ہے نا میں آپ کو سارے دکھاؤں گی اور یہاں پہ دیکھیں اس طرح کود رہی تھی اور ٹرین میں بھی ردہ بیٹھی تھی بس اس کا یہ فائدہ ہے نا اس بینڈ کا کہ آپ بینڈ لے لو اور پھر اس کے بعد آپ جائے مرضی جتنا آپ جھولے لے لو تو سب ہیرے دنے لیے تھے اور تقریباً کچھ تو ایسے تھے جو بار بار لے رہی تھی بس کچھ ایسے تھے جو بہت سلو تھے یہ والا بہت سلو چل رہا تھا اور یہ جیٹ والا بھی بہت مزے کا تھا یہ اہستہ اہستہ اوپر ہوتا تھا تو اتنا مزے کا تھا میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی نا میں نے کہا بینڈ کا یہ فائدہ تھا نا کیونکہ ویسے تو جو جھولہ ہے نا ایک جھولے کا 130 ہے اور اس کا نا ایک ہی دفعہ بس ٹکٹ جو ہے نا 130 کا تو وہ ایک ہی دفعہ بٹھا کے نا بس پھر آ جاؤ تو یہ بینڈ جو ہے نا 700 کا ملتا ہے اور 800 کا ملتا ہے پتہ نہیں 800 کا وہ کوئی میرے حضمان بتا رہے تھے کہ اس کا یہ فائدہ ہے اور 700 کا یہ ہے نا تو وہ آپ لے لو تو بار بار بھی آپ جھولے پہ جاؤ نا تو جھولے آپ بار بار بھی لے سکتے ہو تو یہ دیکھو یہاں پہ یہ اتنی خوش ہو رہی تھی اس کو لگ رہا تھا جیسے یہ سچ میں آئے ہوئے ہیں کارٹون کے ساتھ تو اس کی بڑی بنتی ہے تو یہ ان کے ساتھ وہ کر رہی تھی ہاتھ بھی ملا رہی تھی اور گیمشن میں بھی کیری تھی اور پکچر بھی بنائی تھی تو یہ کینگرو والا بھی اس نے پتہ نہیں یہ تو کوئی اس نے تین چار دفعہ لیا ہے کیونکہ انڈ پہ جب ہم لوگ تھا گئے تھے اور اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ یہ بار بار آتی تھی تو کہتی تھی ماما میں پھر نہ لے لوں تو ماشاءاللہ ان کا انتظام اتنا اچھا تھا نا میں تو اتنی خوش ہوئی ہوں کیونکہ میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سپر بیس تھا اور اس کی نا یہ بینڈ میں نہیں چلتے تھے ان کے لئے الہیدہ ٹکٹ تھی اور یہ اندر بننا ہوا تھا یہ اندر کا محول تھا تو میں نے کہا چلیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ کافی سار گیمش یہ میں تھی اور بھی مختلف قسم کے جھولے اور یہ تھے تو یہ جی کوپن تھا یہاں پہ ایک سسٹر کر دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کریں اس نے ہمیں بتایا کہ آپ نہ کوپن لیں اگر آپ نے آٹھ سو والا بینڈ لیا ہے تو اس کو فل کریں اور پھر کریں اندازی ہوگی ہر ویکنڈ کو یہ کور اندازی کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے ہم نے فل تو کیا تھا لیکن ہمارا یہ نام نہیں نکلا اگر آپ ہمیں سن رہی ہیں تو تھینکیو پھر بھی آپ نے ہماری help کی تھی بہت شکریہ اور پھر میرے ہزمینڈ نے چائے پینی تھی تو ان کو نا آل پرز والی اور یہ پیکٹ والی چائے بلکل نہیں اچھی لگتی تو ہم ادھر پتہ کرنے آئے تھے ہم نے کہا چلو ہم پتہ کر لیں لیکن کھلے دودھ والی چائے نہیں تھی پیکٹ والی تھی تو میں نے کہا چلیں میں اجھے تو چائے بھی لے کر دے دیں اور ساتھ میں چاٹ بھی لے کر دے دیں بچے نہیں تھے میں اور میرے ہزمینڈ آئے ہوتے وہ تینوں ادھر ہی تھے تو میں نے تو خیر و چائے بھی پی لی اور چاٹ بھی کھا لیا تو ان کا چاٹ تو اتنے مزے کا تھا کیونکہ میں نے اس میں ایکسٹرا املی ڈلوائی تھی اور ساتھ میں چائے اوپر جو ہوتا ہے مسالہ بھی زیادہ ڈلوائیا تھا تو یہ ہم اب دوسری سائٹ پہ آ گئے تھے اور یہ اب ادھر بچے کھا رہے تھے چیخیں سونے بڑا یہ ڈسکوری کی تو میں نے آواز بن بھی لکھی میں نے کہا آپ سب کی چیخیں سونے تو بچوں نے پھر ادھر چاٹ کھایا تھا اور ریدہ نے پاپ کون لیے تھے اور یہ آپ دیکھیں کسٹی والا جھولا اور سو ریدہ نے ساتھ میں جوس بھی لیا تھا آج ریدہ نے کچھ خاص نہیں یہاں اس نے سچ وہ اسکریم وہ جو اٹلی والی اسکریم نہیں وہ جو گانہ بجا کے وہ جو اسکریم دیتے ہیں تو اس نے ہی بھولی تھی اور میں نے اس کی ویڈیو بھی بنایا مجھے لگ رہا تھا جیسے بن رہی ہے لیکن وہ نہیں بن رہی تھی بس مجھ سے مس ہو گئی جو بھی ہو گیا اور یہاں پیشام ہو گئی تھی تو ہمیں چارٹ جو ملا تھا وانیٹی کا ملا تھا اور چائے کا کپ سیونٹی کا ملا تھا تو یہاں پیشام ہو گئی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت اچھا بند باست تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بینڈ ابھی ٹوٹ جائیں گے ابھی ٹوٹ جائیں گے لیکن یہ تو انڈ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی بینڈ نہیں نکلے تھے اتنے ان کی کوئی مضبوط بنے ہوئے تھے اور ردہ کا تو دلی نہیں کہا رہا تھا کہ ہم گھر جائیں بڑی زدکار رہی تھی لیکن میں نے کہا بند کرتے تھے اور خود ہی پھر ان کو اتاعتے تھے اور ان کو ایگزٹ کرواتے تھے تو اس لیے اتنا جب ہم صبح تو گئے ہیں تو اتنا رش نہیں تھا لیکن واپسی پہ صحیح رش ہو گیا تھا اور اب ہماری جی ہو گئی تھی واپسی اور ہم جا رہے تھے واپس اور یہاں پہ پھر ہم صدر میں آئے تھے یہاں سے ہم نے شوارما لیا اور چپس لی وہ ہم نے کھائی اور ہم انجوائے کر رہے تھے بہت مزا آیا تھا کہ شاید یہ بینڈ نکل جائے گا لیکن الحمدللہ نے نکلا بہت مضبوط تھا اور یہ پھر ہم ردہ کے ماموں کے گھر گئے تھے اور یہ ردہ کا بینڈ اترا ہوا ہے وہ اس کی آپی کہہ رہی تھی کہ ماما دل نہیں کرتا جیسے یہ بینڈ نا ساتھ سو ہم پھاڑ رہے ہیں تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ویلوگ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے